اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں تمام دوست دیکھنے والے چاہنے والے سب کو میری طرف سے بہت بہت محبتیں تو آج میں موجود ہوں ایک کسان کے پاس اور پوچھوں گا ان سے راست کے متعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پچھلے دو سالوں سے گندم کو راست نے کافی نقصان دیا ہے ہمارے اظلام پنجاب میں خصوصاً سندھ میں بھی اور پنجاب تو جس کی ہمیں معلومات ہے تو بہت زیادہ راست دو سالوں سے نقصان دے رہی ہے تو اس سال جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پھر راست حملہ آور ہو رہی ہے تو آج پوچھتے ہیں کسان سے کہ اس کے حصے جو ہے وہ بچاؤ کے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کیا ہیں کون سی ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے کچھ زہر وغیرہ یوز کرنی چاہیے تو پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم تارک بھائی موالیکم اسلام کیسے ہیں جی آپ الحمدللہ اللہ کا کرام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آپ نے کتنی گندم جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے تقریبا شبی سیکڑ میں نے گندم کاشت کی ہوئی ہے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے میں دیکھ رہا ہوں کافی جو ہے نا بہتر آپ کی گندم کھڑی ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیں اس کے متعلق راست کے متعلق کہ راست کے لیے کیا پریکاشنز ہیں یا کیا وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ایک کسان کو لینی چاہیے اصل میں میں سب سے پہلے بتاؤں میں کوئی ان کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں ایکسپیرینس کے بنیاد پر یہ بتا رہا ہوں کہ ریسٹ جو ہے وہ دو قسم کی ہے صحیح ہے جو ایک ریسٹ ہے جو جس کا کلر اوپر آتا ہے صحیح ہے کلر یعنی کلر وہ زیادہ دیتی ہے کرنگ دیتی ہے اور اکثر کسانوں کو اسی کا علم ہوتا ہے صحیح ہے اور وہ کلر دیکھتے تھا کہ انتظار کرتے ہیں اسی پہ سپریہ کرتے ہیں ایک ریسٹ یا ایک وائرس سمجھے ایک اور قسم کا ہے جس سے پتے جو ہے پیلے زرد پڑی ناظرین یہ ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ ایک اور بھائی جیسے بتا رہے ہیں کہ دو قسم کی راست ہے ہم نے جو سنا ہے کہ وہ یہی ہے کہ جب وہ زرد پتے ہوں گے وہ آپ کو نظر آئے گا اس کا کلر آپ کے ہاتھوں پہ لگے گا ہمارے ذہن میں صرف یہی راست ہے تو بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی راست کی قسم ہے جی تارک بھائی وہ بھی ایک وائرس ہے راست قسم کا کلر نہیں دیتی لیکن وہ کافی نقصان کر جاتی ہے کھیت کا اور کسان اکثر یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کورے کا پراملن بن رہا ہے یا پھر یہ جڑی بوٹیوں کا جو سپریہ ہے وہ نقصان دے رہا ہے حالانکہ وہ بھی ایک راست کی قسم ہوتی ہے جو ہی پتے زیادہ بزر دونا شروع ہو جائیں فوراں سپریہ کرنی چاہیے اور جو میرے مشاہدے میں آیا ہے جو ہم نے پچھلے دو تین سال سے جو سپریہ کی ہے سب سے زیادہ بیسٹ جو ہے وہ ٹیلیٹ ہے ٹیلیٹ ٹیلیٹ یا اس کے بعد کونڈو کونڈو سیور کمپنی کی آ رہی ہے اس کا بھی بہتر ریزلٹ آ رہا ہے سیور کمپنی کی کونڈو ہے کونڈو کونڈو کے اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ تھوڑا ملا لیں کوئی ان پی کے وغیرہ اس طرح پتوں کی خوراں کے لیے جب وہ نہ بھی شامل کریں تو آپ صرف کونڈو استعمال کریں یا ٹیلیٹ استعمال کریں دونوں صورتوں میں ریزلٹ آ رہا ہے جس پہ وہ جو جھڑتی ہے یعنی نظر آتی ہے دانے دار وہ نہ بھی ہو تو پیلے پتوں والی رسپ بھی ہو یعنی یہ دونوں ہی دونوں ہی خطرناک ہیں پیلے پتوں والی کا اس سے پتہ چلتا ہے جب وہ سر تک آجتا ہے جی جی صحیح ہو گیا اچھا تو بھائی آپ میں کیا یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا بہتر وقت ہے اس کے لیے سپریگ کرنے کا جیسے ہمارے پاس زمیندار ہے تو وہ اکثر جو ہے جودرہ کہتے ہیں جوڑل کیا جودرہ جودرہ کا سپریگ کرتے ہیں گندہ میں تو کیا اسی کے ساتھ ہی یہ ٹلیٹ کا سپریگ کر دینا چاہیے یا اس کے بعد یا کیا ہے کون سا وقت ہے جودرہ کا سپریگ تھوڑا پہلے کر دینا چاہیے ٹلیٹ جو ہے جنوری کے انڈ پہ اور فروری کے شروع میں لازمی کرنی چاہیے ٹلیٹ کریں یا اس کو کونڈو کریں جو بھی سپریگ یہ دو ابھی مشاہدے میں اچھے آ رہے ہیں ہمارے علاقے میں تو ہر علاقے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے ایکسپارٹ کو پتا ہوتا ہے سمجھا گئی اچھا بھائی تارک آپ یہ بتائیں کہ کیا اس سال بھی رسٹ حملہ آور ہو رہی ہے ہاں یہ جو نئے بھی جائے ہیں نا خاص طور پر فخر بکھر اس بیج کے اندر زیادہ مضاہمت ہے رسٹ حملہ آور ہے لیکن ہے کہ یہ گنگم زیادہ مضبوط ہے جس کی وجہ سے نقصان کم ہو رہا ہے جے جے اچھا تو اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا نئی ویرائیٹیز بھی ہمارے پاس کچھ زمینداروں نے جو ہے نا وہ کاشت کی ہوئی ہیں تو کیا ان پر بھی ہو سکتا ہے اس کا حملہ ہے اٹیک ہے کیا ہے ابھی جو ہے اس مرتبہ کیونکہ خشکی زیادہ ہے صحیح ہے خشکی کی وجہ سے رسٹ جہاں پر حملہ آور ہے تو نقصان بہت کم ہے زیادہ نقصان نہیں ہو رہا سمجھا رہی ہے نئی ویرائیٹیوں پر اوپر کتنا نقصان ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جی جی اچھا بھائی تارک آپ کا کافی وقت ہم نے لے لیا ایک اور بات پوچھ رہی تھی کہ اگر رسٹ حملہ آور ہو جاتی ہے ایک فصل پر تو کیا اس کا جو ہے نا وہ ریزلٹ کیا ہے کتنی حد تک یہ افیکٹ ہو جاتی ہے فروٹ پر یعنی اس کے پھل پر کس حد تک افیکٹ ہو سکتی ہے جو ایکڑ بیس بوری بائیس بوری اٹھارہ بوری تک جو ایکڑ جانا ہوتا ہے اگر اس پر رسٹ جو ہے افیکٹ کر جائے تو وہ بیس یا بائیس بوری سے لیس ہو کر وہ تقریبا نو بوری دس بوری اچھا اتنا بڑا یعنی اتنا بڑا اثر ہو جاتا ہے ہاف پہ آ جاتا ہے اور سب سے کیونکہ ٹوڑی کی درورت ہوتی جی جی اچھا اس کی یعنی توری میں بھی کیونکہ ایک کسان جی بالکل کیونکہ کسان کی اگر دیکھا جائے نا تو گندم کے اس کے جو ہے وہ پروڈاکٹ کے ساتھ ساتھ توری بھی ایک بہت بہت بڑی پروڈاکٹ زمیندار کے لیے تو اگر تو جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ توری میں بھی اس کی کمی آتی ہے تو یہ ڈبل لاس ہو گیا ایک کسان کے لیے بہت شکریہ تارک بھائی آپ نے بہت ہی مفید انفارمیشن ہمیں دی تو انشاءاللہ وقتاں فوقتاں مزید معلومات ہم آپ سے لیتے رہیں گے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی گندم کافی بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی فصل ہے آپ کی تو یعنی کہ آپ نے پریکاشنز جو ہیں اس کے ریلیٹڈ رسٹ کے ریلیٹڈ وہ لی ہوئی ہیں بہت شکریہ